انڈا جلد کی شدہ بھی بڑھائے یوں تو انڈے میں بیوٹی کا مکمل انصر پایا جاتا ہے انڈا ایک چھوٹے سے شیل میں بد ہے لیکن پروٹین سے برپور ہے اس کی زردی اور سفیدی دونے ہی چہرے اور بالوں کے لئے مفید ہے قدیم ترین نسخوں میں بھی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے انڈے کا استعمال کیا جاتا تھا زیل میں جلد اور بالوں کی شدہ بھی بڑھانے کی خاطر چند گریلوں ٹھوٹکے دے گئی ہے جن سے آپ بھی استفادہ کر سکتی ہے چہرے کی شدہ بھی کے لئے آپ انڈے کی زردی لیں اس میں چند کترے مدام کی تیل کے ملائے پھر چہرے پر لگائے سوک جانے پر چہرے کو پانے سے دولیں انڈے کی زردے میں چند کترے زیتون کی تیل کے ڈالیں اور آدھا چمچ سرکا لیں اور اسے میکس کر کے چہرے پر لگائے بیس منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے چہرے دو ڈالیں اگر آپ کی جلد چکنی ہے تو آپ زردی کی بجائے سفیدی استعمال کر سکتی ہے انڈہ بالوں کے لئے بھی مفید ہیں ایک انڈہ پینٹ کر بالوں پر اچھی طرح لگائے ایک گھنٹے کے بعد بالوں کو گرم پانی سے دولیں بال خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گے یہ مکمل کنڈیشنر ہے جو آپ اپنے بالوں کو قدرتی طور پر پہنچا سکتی ہے مہندی میں ایک انڈہ شامل کریں پھر بالوں میں لگائے چہرہ شنداب ہو جائے گا آپ اپنے بال دودھ سے بھی دو سکتی ہے اگر آپ کے بال بدرگ ہو گئے ہیں تو آپ ایک کپ دودھ بالوں میں اچھی طرح لگائے ایک گھنٹے بعد بال دو کر تولے سے خوش کر لیں چار پانچ بار کے اس مسلسل عمل سے بال چمکدار اور خوبصورت ہو جاتے ہیں